آج میں آپ کو بیٹ پہ چادر بچھانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گے کہ آپ اس پہ کتنا بھی زور لگا لیں آپ کے بچے کتنا بھی زور لگا لیں مزال ہے آپ کی چادر بیٹ سے ہٹ جائے تو ایک گانٹ سے صرف ایک گانٹ لگائیں اور اپنی چادر ہفتہ ہفتہ اترے گی نہیں اگر آپ اتارنا نہ جائیں آپ کے بچے بالکل آپ کی چادر خراب نہیں کریں گے تو صرف چادروں میں گانٹ لگانے کے یہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اسلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں کو میرا دھیر سارا پیار اور زوفی فوڈ میں آپ کا استقبال ہے تو اب چھوٹا سا ولاگ ہونے والا ہے اور ایک نوٹ سے میں آپ کو بیٹ کی چادر کو لگانا بتاؤں گی مطلب بچھانا بتاؤں گی اور بتاؤں گی ایک بہترین سے زائے کے والے بینگن آلو اور تھوڑی سے گھر کی صاف صفائی جو ولاگ میں آئے گا ماشاء اللہ وہ دکھاؤں گی تو دیکھیں یہاں آج جو ہے شو ریک کی صفائی ہو رہی ہے کیونکہ دلی میں آپ کو پتہ پچھلے دنوں کتنی بارش ہوئی اور وہی جوتے چپل مٹی میں چھنے سنے ہوئے سوری چھنے ہوئے بار بار میرے زبان رپڑ جاتی ہے تو سنے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے سارے سارے واش کے لیے ہیں تو میں نے سوچا آج جو ہے اس کی صفائی کر لیتے ہیں بار بار گر میں مٹی آ رہی تھی تو پونم جو ہے آج میں نے لیٹ بولایا تھا اسے تو میں نے سوچا اتنے میں صاف صفائی کر لوں گی اتنے پونم آ جائے گی جھاڑو پہنچا چھے سے صاف لگا جائے گی تو میں نے یہاں پر ریک اچھا جھاڑ لیے اتنی مٹی نکل مہینوں سے ہمارا جوتوں کا جو ریک ہے وہ صاف نہیں ہوا اچھا اوپر میں نے ایک جو ہے لکڑی کا فٹا اور لگا دی اس سے ایک سلاب اور بڑھ گئے باگ کی سارے جوتیں بھی لگا کے نہیں بتاؤں کیونکہ سارے واش ہونے کے لیے سارے گندے تنی مٹی مٹی ہو گئی تھی نا دلی میں اتنی بارش ہوئی ہے بہت ہی زیادہ اچھا یہاں پر جو ہے میں نے رات کو کپڑے دھوئے تھے تو سوپہ بچے جب سکول چلے گئے تو میں نے باہر سے لگے کپڑے یہاں ف کی جوڑی کو نوٹ باندھ باندھ کے رکھیں تو آپ کے سوکس ادر ادر گھومیں گے بھی نہیں چھوٹے ہیں اگر ان میں نوٹ نہیں بند رہی ہے تو کوئی بات نہیں ایک دوسرے کے اندر رکھ دے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں نے پنکھا چلا کے فلا دیئے تھے تو میں نے مسین میں ڈرائے کر لیئے تھے تو اتنے زیادہ گیلے نہیں تھے تو میں نے یہی پنکھا چلا کے فلا دیئے تھے جب بچے صبح سکول چلے گئے تھے اب بارہ ایک بچوں کا تو اچھے سے سوک گئے تو میں سب کو ر رکھ رہی ہوں کیونکہ آج ہمارے گھر میں ماشاء اللہ سے قرآن کھانی ہم نے کروائی ہے تو قرآن کھانی کروانی تو بہر کے بعد بچے آنے والے تو جلدی جلدی سے میں سفائی کر لیتے ہوں جو کپڑے لیتے ہم نے دھوئے تھے تین دن سے آج میرے گھر کے کپڑے نہیں ختم ہوئے اتنے کپڑے ہو گئی نایا کہتی ہے امی جب آپ کپڑے دھوتے رہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سارے گھر کے کپڑے نکال لوں ہاں جی ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک زرا سا ایک اس پر ڈوٹ بھی لگاوانے تو مجھے لگتا ہے بس میں سے واش کر دو سارے کپڑے میں اگر مشین لگاتی ہوں ہاں ہفتے میں لگاتی تو اسے تین دن تک کپڑے دھوتی رہتی دھوتی رہتی کپڑے میں نے ختم ہی نہیں ہے یہ دھولو پر دے دھولو چادر دھولو اور کیا کہتے ہیں ٹاول دھولو ہار چیز میں نے گھر کے دھوڑا لیا بھی فیلال اور اچھا موسم بھی تھوڑا سا نیم سا ہو گیا مطلب زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے تو بھائی کپڑے دھونے کا کام کرنے کا مزے ہی آگا مجھے ونٹر بھی پسند نہیں ہے جیسا بھی گلابی موسم چلا نا ایسے موسم بہت اچھا لگتا ہے کام کرنے میں مزا آتا ہے ماشاءاللہ سارا کام ہو چکا اور دیکھیں آل کتنے اچھے سے سیٹ ہو گیا یہاں پہ سکول سے آ گئی تھی تو میں نے بولا باقی میں سارا کام کرتے ہیں کشن وغیر آپ سیٹ کریں کیونکہ بچے مدرسے کے آنے ہی بارتی ہیں مدرسے کی جو قرآن کھانی کا ویلوگ ہے دعوت کا ویلوگ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں دکھاؤں گی یہاں پہ فیلال آپ دھوپیر تک کا دکھا رہی ہوں پھر اس کے بعد بہت زیادہ کام ہو جائے گا تو اس لئے بیٹیاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ پاک سب کو بیٹیوں کا توفاتہ فرمائے اور اگر آپ کے پہلی بڑی بیٹی ہے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں اچھا لوگ چاہتے ہیں کہ جب پہلی بار بیبی ہو تو زیادہ لوگوں ایسا لگتا ہے کہ لڑکا ہو لیکن اگر بیٹی ہونا ماشاءاللہ تو اس سے بڑی اللہ کی نیامت کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں بیٹیاں کتنا ماں کا ساتھ دیتی ہیں باپ سے محبت کرتی کہ بیٹی بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی بیٹوں کے خلاف نہیں ہوں میں ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی ہے اور بہت زیادہ میرا بیٹا بھی بہت زیادہ Children'sVEBest بہت زیادہ عزت کرنے وا JackieSON جو بیٹیاں ہوتی ہیں ماں کی سحیلی ہوتی ہیں گھر میں جب ماں گھر میں رہتی ہیں جیسے ہم嗯 wifeیں بہال نہیں جاتے تو بیٹیاں سے ہم ہر طریقے کی بات کر لیتے ہیں اور جیسے ہمیں کام کر رہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے بیٹے تو نہیں ہوتے پیچھے پیچھے بیٹے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہم لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک اپنی فرنڈ کی طرح ہو جاتا ہے تو دیکھیں اچھا جی یہاں پہ میں جو چادر بچھا رہی ہوں تو آپ اسے دھیان سے دیکھنا اور یہ نہیں آپ ایک بار آلکت بس ایک بار بادنی ہے پھر کبھی نہیں بادنی آپ اسے واش کریں گے تو گانٹ کولنے کی کوئی بھی ضرور نہیں ماشی اللہ ایسی دھول جائے گا اور واپس ایسی بجھ جائے گا اس کا ایک قصہ بھی ہے گانٹ کا مطلب یہ جو نوٹ باندھی ہے اس کا ایک قصہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی اور میں بیٹ کی چادر ایسے اوپر سے فیلانے پہلے ہم چھت پہ جائے کرتے تھے تو چھت پہ فیلا دیتی تھی تو میری جو جٹھانی ہے وہ ایک سال ہو گئے دو سال ہو گئے ان کی کبھی ہمت نہیں پڑھی مجھ سے پوچھنے کی کہ تو اپنی چادروں میں گانٹ کیوں باندھی ہے اچھا جب تین چار سال ہو گئے تقریبا انہوں نے بھی بہت پیشنس رکھا مجھے پوچھنے کے لئے جب تین چار سال ہو گئے تو ایسی ہم لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے میں کپڑے سکھانے گئی اور وہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھ سے وہ پوچھنے لگی کہ ہی نا تو اپنی چادر میں میں اس طریقے سے گانٹ کیوں باندھی ہے میں چاروں کونوں میں اس طریقے سے آپ گانٹ باندھے دیکھیں اس طریقے سے جیسے یہ بندی ہوئی ہے اور اس طریقے سے گانٹ باندھے تو میں نے کہہ دیا تم بھی گانٹھیں باندھ لیا کرو اس سے تو کیا کہتے بہت زیادہ عزت بلتی ہے دولت بلتی ہے اور پیسہ تھا یہ ٹوٹکا ہے میں اپنے چیزتھانے سے مزاک کرنے لگی یہ تو ٹوٹکا ہے آپ بھی اپنی چادروں میں گانٹ لگا لیں بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ پیسہ اور کام اچھا چلتا ہے میں نے یہ والی مزاکوں میں کہی اس کے بعد کوئی ٹوپک چھڑ گیا اور یہ بات یہ ہی ادھوری رہ گئی اور میں بیچاری انہیں کوئی سچا ہی بتا نہیں پائی پھر کافی دنوں بعد میں نے انہیں بتایا میں گانٹ اس لئے لگاتی ہوں اس دن بعد ادھوری رہ گئی تھی اس لئے لگاتی ہوں کہ چادر کھسکتی نہیں ہے اچھا وہ جب بھی آتی نہیں کہی تیرے بچے گھر میں چادر نہیں کھسکتی ہے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ چادر آپ کی کھسکے گی آپ ضرور ابھی جا کے اپلائی کرنا اگر چادر نکل جائے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاء اللہ یہ چادر لگ دیا اچھا یہ چادر جو پسند ہے میری امیوں اور میری بہنوں کی ہے انہوں نے میرے کو اپنی پسند کی چادر بھیجی تھی گرین کلر ہے بہت زیادہ پیارا اور خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو آپ نے چادر بچھانے کا طریقہ دیکھ لیے آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کتنا میں اسے کھیچ رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں کہیں سے نہیں نکلے گی یہ چادر یہ دیکھیں کتنا زور لگا رہی ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کھیچ رہی ہوں کہیں نہیں نکلے گی وہ جو نوٹ ہے نوٹ تو میں اسی طریقے سے بچھایا کرتی تھی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں آگئی کیچن میں کیونکہ لنچ بنانا تھا تو یہاں پہ یہ جو ڈھککن تھے تھوڑے تھوڑے گندے ہو گئے تو میں نے ڈھککن نکال گیا کھالی ڈھککن ڈھککن دلوا لیے کیونکہ ڈھککن جو تھے ان میں سمان تھا میں نے جب کھالی ہو جائیں گے تب واش کرا لوں ہمارا نہیں کرتا تو میں نے ڈھککن ہی دے اس طریقے سے لگا کر اسے رکھ دیا آج جو بننے والا بینگن آلو وہ بھی اچاری اگر آپ نے کبھی نہیں لائف میں بنائے تو ایک بات ضرور سے ٹرائے کرنا ماشاءاللہ اتنے ٹیسٹی اتنے ٹیسٹی بنیں گے آپ اپنے انگلیاں چاٹنے پر مضبور ہو جائیں گے اگر آپ کا دل کچھ اچھی چیز کھا لیں کیا بنایا چکن مٹن کھانے کا بلکل کوئی من نہیں کر رہا جیسے فیلحال ابھی ہمارا نہیں کر رہا تو آپ یہ والے بینگن آلو ضرور بنا کے کھانا آپ فین ہو جائیں گے اور اپنی جو ہے گھر کی جو مینیو کی جو لیسٹی اس میں یہ شامل ضرور کریں گے تو میں رکھ لوں 6 گھنٹے تک ایسا کوئی میرا سسٹم نہیں میں سب سے زیادہ پہلے جا کے کوکر چڑھایا کوکر چڑھا لیا اب اس میں میں تیر ڈالوں ساتھ ساتھ اپنا کام نمٹاتی جاؤں تو یقین مانی آپ یہ بینگن آلو اور چاولہ آدھے گھنٹے میں بنا کر نہیں پڑھ جائیں گے اچھ تو میں نے بھی ایسی کہ یہاں پہ پیاز کٹ اچھ یہاں پہ لسن ادھرک کچھ ڈالنے کی ضرورت اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ویسے بھی اتنے ڈیسٹی بنتے اتنے مسائلے دال لگتے آپ کسی مسائلے کس میں ضرورت فیل ہوگی نہیں اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ٹھیک میں نے 4-5 آلو لے لیا تو دیکھیں یہاں پہ آدھا گلو بینگن بینگن دیکھ سکتے بڑا بینگن آلو بینگن چھوٹے سائز بینگن 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 چڑھا رکھا کیونکہ بینگن چاہتے بینگن 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 ہوگے بہنگ آلوں نہیں کھائیں تو کیوں نہ آج بہنگ آلوں میں نے ایک بار اپنے ہزبین کو ٹرائی کر رہا ہے تو وہ کھاتے ہیں لیکن کم قوانٹیٹی میں کھاتے ہیں اس لئے ہم سال میں ایک آدھ دو بار ہی بناتے ہیں زیادہ بھینگن آلو نہیں بناتے ٹھیک ہے تو پھر میں نے دوسری بار دوبارہ پوچھے میں نے کہا کچھ اور اپشن نہیں ہے کہ بھینگن پھر میں دوبارہ پوچھا کیونکہ میرا خود کا دل کر رہا تھا میرا بیٹا بھی بنا کر رہا تھا کہ ممی میں بھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ وہ دونوں نہیں کھاتے میرا ہزبینٹ تو کمی کھاتے تو میں نے سوچے زیاد کو کواب دے دوں گی بنا کر اور میں بھینگن تو میں نے چھے دوبارہ پوچھا تو شاید میرا ہزبینٹ کو مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے کہا چلو بھینگن لے لو تو میں نے فٹاپٹ سے بھینگن لے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے دیکھا میں نے آپ کو کتنا کم تیل دکھا ہے جب میں نے تیل اتنا کمیس لیے دکھا ہے میں آپ کو دکھا دیوں کیونکہ میرا ہمارے گھر کور میں کا آئل رکھا ہوا تھا تیل اتار کے ہمارے گھر میں کس دن پہلے دعوت ہوئی تو میں نے اس کا تیل اتار لیا تھا کچھ زادی باہر کا آتا ہے تو زادی تیل ہویا تھا تو میں نے تیل اتار لیا تھا تو وہ ہی تیل میں اس میں ڈالوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دو ٹماتر بڑے سائز کے لیے اچھا ہے جب بھی بناتے ہیں تو ٹماتر لی رہے ہیں تو دیسی لینا کھٹے کھٹے ہوتے ہیں اس کا مزے کا الگ ٹیسٹ آتا پیاز دے گے میں نے ٹماتر بھی کاٹ لیا آلو بھی چھلے پیاز ہماری ہلکی سی ٹرانسلوسنٹ ہی ہوئی ہم نے کلر چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے تو پیاز پہ بھی دھیان رکھنا ہے یہاں پہ میں نے ٹماتر ڈال دیں آدھا چمچ نمک ڈال دیں یا پھر زائکی کے حساب سے ڈال دیں ٹھیک ہے اتنے بڑا بڑ سے آلو کو کٹ لیتے ہیں آلو آپ اپنے سائز کی حساب سے جیسے آپ کے گھر میں چلتے ہوں موٹے چھوٹے لمبے جیسے گول جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے کٹ لیں ٹھیک ہے نا تو میں یہاں پہ بڑا بڑ سے کام کر رہی تھی انائے بھی آجوں کی دنائے نے دیکھا آپ نے کتنے اچھے سے وہ کر لیا میں نے آپ کو پہلے بتا ہی دیا انائے سے مجھے بہت زیادہ سہارا ہے زیادہ باہر کے کام کر لیتا ہے زیادہ کو مجھ سے زیادہ زیادہ کے ابو کو زیادہ سہارا کیونکہ زیادہ بیچالہ باہر کے کام بہت زیادہ کرتا ہے فیلال اس کے ابھی ٹھینٹ کے اگزام چلیں تو وہ تھوڑا سا اس میں بیزی ہے تو انائے جو میرے کچن میں کام کروا دیتی ہے میری help کرا دیتی ہے اب دیکھیں یہ تیل ہے یہ تیل جو میرا کورمے کا بچواتا ہے وہ فور پورا کا پورا ایڈ کر دیتا ہے تیل اتنا کم ڈالا تھا آپ دیکھیں اس طریقے سے اس میں جو میں نے بھول لوں گا دیکھیں مسالے دیکھیں ایک چمت دھنیا ہے آدھی چمت میں نے لال میچ ڈالا کیونکہ میں نے ہری میچ اس میں ایڈ کر دیا اچھا اس میں بلکھو کلر اتنا پیارا خوبصورت سا جائے گا آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں لال میچیں کم ڈالی ہیں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ جیسا کھانا چاہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے تھوڑ ڈالا کیونکہ میں نے ہری میچ زیادہ ایڈ کر دیا بس فٹا فٹ سے ادھر بھول لیں گے مسالہ اور میں ادھر سائیڈ میں کہاں چلیں گے سائیڈ میں بھائی میں اچار لینے گئی ہوں کیونکہ بھائی اچاری بیگن بڑھ رہے ہیں اچھا جو مسالہ لوگ کے اچار ختم ہو جاتا مسالہ ختم نہیں ہوتا اچاری بیگن میں ڈال ڈال کے ختم کر لیں تو یہاں پر تقریباً میرا چار سال پرانا اچار ماشاءاللہ بالکل خراب نہیں ہوا ہے میں نے یہ اچار ڈالے تو اس کے بعد دوبارہ مجھے موقع ہی نہیں ملا انشاءاللہ اس بار ضرور سے ڈالوں گی اور ریسیپیں آپ کے ساتھ ضرور سے شیئر کروں گی دیکھیں اس طریقے سے مسالہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت لگا اچھے سے بھن چکا ہے اب اس میں دو اچار کی خواف اور تھوڑا سا مسالے ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے میرے ٹرائپوٹ ہیں وہ تھوڑا سا لنگڑا ہو گئے تو تھوڑا سی مجھے پراوبلم ہوتی ہے ابھی ویڈیو بنانا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آلو واش کر کے سارا سٹارچ نکال دیں اچھے سے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ایک دو منٹ اسے بھونیں گے اس طریقے سے ہم اپنے کم کر دیں گے ہمیں کٹیں گے بھینگن بھینگن کو پہلے کاٹ کی نہ رکھیں ہاتھ ہاتھ کٹے اتنے آلو آپ کے بھون رہے ہیں اتنے بھینگن کٹ لیں اور یہ بھینگن کی ٹانگ یہ دیکھیں اس طریقے میری تو فیوریٹ ہے کس کس کو یہ ایک ٹانگ کا مرگ پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے تو دیکھیں اوپر سے اس طریقے سے اس کا جو ہے اس کو پیل کر لیں گے تاکہ جو گندگی وغیرہ ہو نکل جا اور واش کر دیا اچھا بھینگن کو بھی آپ کو سابوتی دھولینا ہے وانا تو یہ پنیلے ہو جاتے ہیں اور مطلب بھینگن کا سواد ہی خراب جاتا بھینگن کو کٹ کے دھویں اس لئے لاسٹ میں دھویں لاسٹ میں کٹے دھو کے رکھ لیں اور لاسٹ میں دیکھیں میرا کوکر میں آلو بھی ہو گیا ہمیں فٹا فٹ سے بھینگن کو کٹ لیا تھوڑی سی فورتی دکھانے کی ضرورت ہے ڈھیلم ڈھالنا کریں اہنی ادھر ہمارے کام ہو رہا ہے موبائل میں لگ گئے ٹی وی میں لگ گئے باتوں میں لگ گئے نہیں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے فٹا فٹ سے نمٹا دیں اور باقی کام بات میں کریں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں اس طریقے سے اس کو چلا دیں گے ماشاءاللہ سم مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں پانی پانی یہاں پہ سیف یہ دیکھیں کٹھا ایک کٹھا ڈالیں تو میرا پتلا سے کٹھا تو میں نے دو کٹھے پانی ڈالیں چھوٹے چھوٹے سے اگر آپ کا گہرہ ہے جو سالہ نکالنے والا تو ایک ہی کٹھا چل جائے گا اب یہاں پہ دو سیٹی لگا لیں اور گیس کر دیں کم سائیڈ میں میں نے کٹھا رکھا اس میں چاول چھوٹنے والی ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سے نمک کڑبہ گندہ ہو گئے تو بھائی میں نے سوچا اسے ہاتھوں ہاتھ ساف کر دینا چاہیے اور ساف میں کربی دیتے ہیں جو دبے وغیرہ ہوتے ہیں انہیں ہاتھوں ہاتھ ساف کرتے ہیں تو یہ گندے ملچ سے نہیں ہوتے کبھی کبھی لوگ کے دبے دیکھیں اتنے گندے ملے کچیلے ہوتے ہیں کہ نیت نہیں کر دیں اس میں سے مسالہ نکالو یا ڈالو یا کیسے بنا دیں تو اپنے دبے پلیز ساف سترے رکھیں اور دیکھیں یہاں پہ ہماری سبزی پرپر ڈن ہوگی میں نے دونوں چیزیں کھول کے دیکھ لیں چاول بھی اچھا میری گیس نے بھی ختم ہونے کی گکار پہ ہے تو دیکھیں گیس پہ جو ککر رکھے ہیں وہ کالے کالے کر رہے ہیں بلکل مطلب ختم ہونے والی دو چار دن میں میں تو دعا کریں جب بھی ختم ہوں تو رات میں ختم ہوں صبح کو بچوں کے لنس ٹائم میں بہت برابلم ہویا تھا اور یہ دیکھیں شیکل ما شاء اللہ کتنی خوبصورت لگ دیکھیں موہ میں پانی آرہا ایک دم یقین مانی اتنے ٹینگی فلیور کے یہ بنتے ہیں بہت زیادہ آپ ضرور سے بنانا میں آپ کو اتنا فورس کر رہی ہوں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کلے بینگل لے کے آنے فوراں بنا لے اب میں نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا اور یہ دیکھیں کبھی لگ رہے ہیں مسالے کی کمیز اس میں اتنا اتنا سا دھنیا مرچی پاوڈر اتنا اتنا سا گیا اور بنا لسترند رکھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو چلیے بھائی اس کو سرف کر لیتے ہیں تو بھائی اس کا جو مزا ہے وہ چاولوں کے ساتھ بہت زیادہ اس کا کومبینیشن ہے اگر آپ روٹی پراتے سے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں لیکن میں نے تو چاول سے کھا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دوہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ